شویب شاہین صاحب صورتحال آپ کے سامنے آج دوسرا دن ہے کسی نے توقع بھی نہیں کی تھی اندازہ نہیں تھا کہ حالات اس حد تک بگڑ سکتے ہیں اور آج دن بھر بھی مختلف شہروں میں اعتجاج چلاو گھراؤں اور پتھراؤں کے واقعات سامنے آتے رہے ہیں قانونی طور پر اس وقت پوزیشن کان کھڑی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کل ریاستی دہشتگردی کی بدترین مثال قائم کی گئی یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ اسرانباد ہائی کورٹ کے پرمیزز کے اندر گھس کے عدالت کے شیشے توڑے گئے اوفیشلز عدالت کا عملہ وہاں کام کر رہا تھا بائیومیٹرک ویریفیکیشن کرا رہا ہے ایک شخص عدالت میں اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ کلا اس کے ساتھ ہیں اور وہاں رینجرز آ کر کے انہوں نے پولیس والوں کے بھی تشدد کیا ان کو بھی دھکے دیئے وکیلوں پہ تشدد کیا پولیس کے عملے پہ تشدد کیا اور وہاں سے وہ گرفتار کر کے لے جاتے ہیں اور نیب کا وہ عملہ جس نے وہ ایکزیکیوٹ کرانا ہے اس باران کو وہ موجود ہی نہیں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اصحابات ہائی کورٹ کے چیف جسس صاحب ایمین کے گریٹ رسپیکٹ فارہم وہ بڑا نوٹس کرتے ہیں جی چیمن کو بھی بلالو فلاں 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 بھی بلالو بھائی جو ڈیٹینو ہے جس کو الیگل عراس کیا گیا ہے اور گریٹار کیا گیا ہے اس کو پہلے سب سے پہلے طلب کرو اور دو بجے کے واقعے کو رات کے دس بجے آرڈر سنایا اور یہ کہا کہ جی بلکل انہوں نے عدالت کے شیشے توڑے ہیں غلط کان کیا ہے ایف ای آر درج کریں انہوں نے وکیلوں پہ اور عملے پہ تشدد کیا ہے ان کے خلاف بھی ایف ای آر کریں اور ایون پولیس کے اوپر بھی تشدد کیا ہے وہ بھی ان کے خلاف ای آر کریں اور یہ بھی سوال ہوا کہ کیا نیب کا کوئی عملہ وہاں وجود تھا انہوں نے کہا جی کوئی بھی نہیں تھا یعنی نیب کوئی ایگزیکوٹ کرانے نہیں آئی اور ساتھ ہی سیلف کانٹرڈیٹی آرڈر کر دیا پہ جناب اس کی تو گرفتاری قانونی ہے اگر یہ قانون ہے سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں کہ کوئی شخص عدالت کی ون پارکنگ میں آ جائے اگر کوئی شخص وکیل کے دفتر میں چلا جائے سیکنگ نیگل اسسسٹنس اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا اور یہاں تو آپ کے عملے آپ کی عدالت میں موجود ایک شخص بائیومیٹرک وریفیکیشن کرا رہا ہے اتنے جرت مند تھے تو یہ باہر سے گرفتار کر لیتے ہیں شیف صاحب آپ کا مطلب ہے شیف صاحب آپ کا مطلب ہے کہ یہ جو کاربائی کال عدالت میں ہوئی ہے یہ صرف ایک آئی واش ہے اس سے جو معاملہ آپ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو خلوطہ ورحظر نہیں آگا یعنی وہ تو کوئی انصاف نہیں مل رہا اس سوالے سے یہ تو معاملہ ختم ہو گیا پھر دیکھیں نہیں آج پیٹیشن فائل ہوگی ہے سپریم کورٹ میں ہم نے خود کی ہے میں بھی اس میں وکیل ہوں اور میرا خیال ہے زیادہ امکان ہے کہ کل شاید کیس لگ جائے دیکھیں جو بنیاد غلط ہوتی ہے اس کے اوپر جو سپر سٹرکچر یا امارت بنتی ہے وہ بھی انکانسٹیوشنل اور ایلیگل ہوتی ہے اس کی تو پھر کوئی لیمٹ نہیں ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے سپریم کورٹ یا عدلیہ سے زیادہ پاورفل ہے سپریم کورٹ کے کئی بنچس نے کئی آرڈرز کیا کہ جی نفری دے دیں انہوں نے کہا جی نہیں ہے ہمارے پاس اویلیبل آج انہوں نے آرڈرز ضرور یہ کل کر دیا کہ جناب فوج لگا دے پنجاب میں فوج لگا دے اوکی پی کے میں اب تو ان کو اتراز نہیں ہونا چاہیے کہ جناب الیکشنز کرا لے آپ کو فوج پرمنٹ یا کتنے عرصے کے لیے میں رانہ صاحب کو بھی شامل کروں آپ کو ایک دن کے لیے چاہیے تھا دیکھیں یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے ڈراما یہ سارا انکانسٹیوشنل ہے اللیگل ہے پی ٹی ایم کی حکومت اسٹیبلشمنٹ ای سی پی یہ ملک کے مختدر طبقوں اور حلقوں نے اس ملک کو کنگال کر دیا ہے سیاسی طور پر میں رانہ صاحب کو بھی شامل کروں